منڈے 21 اگست 1911 فرانس کے شہر پیرس میں صبح کا ٹائم تھا کافی چیل پہل تھی لوگ اپنے اپنے کام پر جا رہے تھے کہ تب ہی اچانک لور میوزیم سے پین آدمی باہر نکلتے ہیں ان تینوں نے پچھلی رات میوزیم کے اندر ہی گزاری تھی اور اب ان کے ہاتھ میں میوزیم کا ایک اہم ایسٹ تھا جس کو کہ وہ ایک کمبل میں چھپا کر بھاگے اور قریب کے ریولیسٹیشن پر جا کر صبح کی کونیں آٹھ بجے کی ٹرین پر کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں پوری دنیا اس بات سے انجان تھی کہ ابھی ابھی ایک پینٹنگ کی چھوڑی ہوئی ہے اور یہ کوئی معمولی پینٹنگ نہ تھی یہ دنیا کی سب سے قیمتی اور فیمس پینٹنگ مونالیزا کی تھی آج کے دن اس ایک پینٹنگ کی ویلیو تقریباً ون بلین ڈالرز کے قریب ہے آخر کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ یہ دنیا کی سب سے فیمس اور قیمتی ترین پینٹنگ ہے آئیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں مونالیزا کی پینٹنگ کو پندرہ سو تین میں بنایا گیا تھا لینارڈو دا ونسی نامی اٹیلین آرٹسٹ نے آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ یہ سے ایک پینٹری ہی نہیں بلکہ ایک انجینئر، سائنٹسٹ، سکلپچر، آرکیٹیکٹ اور کیوریسٹ بھی تھے انہیں اتنے سارے الگ الگ سبجیکٹس کی نالجھ تھی چاہے وہ پینٹنگ ہو، کارٹوگرافی ہو، ایسٹرانمی ہو، ایناٹمی ہو، بارٹمی ہو، جیالوجی ہو، آپٹکس ہو یا پھر تیلینٹالوجی ہو ان کی طرف سے بنائی گئی یہ سب سے فیمس پینٹنگ تھی لیکن یہ پینٹنگ تھی کس کی پینٹنگ میں دکھائی گئی عورت کی آئیڈنٹیٹی کو لے کر لوگ ہمیشہ سے ہی کیوریس رہے اس کو لے کر سب سے پہلا خلاصہ کیا گیا تھا جورجیو ویساری نام کے ایک ہٹیلین آرٹسٹ کی طرف سے جنہوں نے سن پندرہ سو پچاس میں لیناڈو دا ونسی کی آٹو بائیہ کارٹی لگی تھی ویساری کے اکارڈنگ لی یہ عورت لیزا گرادینی تھی اور ان کی شادی فلورنس شہر میں رہنے والے ایک سلف ٹیڈر کے ساتھ ہوئی تھی جس کا نام تھا فرانسسکو جیو کانڈو ان کا کہنا تھا کہ فرانسسکو نے پینٹنگ اپنی بیوی کے لیے کمیشن کروائی تھی اور یہی سے اس پینٹنگ کے دو نام نکلتے ہیں پہلا نام جو ہم سب جانتے ہیں مونا لیزا یہ آتا ہے میڈونا لیزا سے پریڈیشنری اٹیلین زبان میں میڈم لفز کے لیے میڈونا لفز استعمال کیا جاتا ہے تو میڈونا لیزا کا مطلب ہوا میڈم لیزا اور میڈونا کا شارٹ فارم بنا دیا گیا مونا تو میڈونا لیزا کا مطلب ہوا میڈم لیزا یا لیڈی لیزا اور پھر آتا ہے میڈونا لیزا کا دوسرا نام جو کہ ہے جوکونڈو اپنی شادی کے بعد لیزا گرادینی بن گئی لیزا جوکونڈو اٹیلین میں جوکونڈو کا مطلب لائٹ ہارٹٹ یا چیئر فول مطلب ہنس مک ہے اور میڈونا لیزا اپنی مسکرہت کے لیے بھی کافی مشہور ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سال پندرہ سو پچاس میں لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ویساری نے جو بتایا وہ صحیح تھا کئی تھیوریز سامنے آنے لگیں کہ ایکچولی میں یہ عورت کوئی اور ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ لیناڈو داوینسی کی ممی تھی کچھ نے کہا کہ یہ کوئی اٹیلین رانی کی پینٹنگ تھی سب سے انٹرسٹنگ تھیوری تو یہ آئی کہ اس پینٹنگ میں داوینسی نے خود کو دکھایا ہے یہ پینٹنگ کسی عورت کی نہیں بلکہ یہ پینٹنگ داوینسی کی خود کی پینٹنگ ہے اور انہوں نے ایمیجن کیا ہے کہ وہ خود کیسے دکھتے اگر وہ ایک عورت ہوتے تو اس تھیوری کو آرٹسٹ لیلین شارچ نے انیس سو ستاسی میں ایک آرٹیکل میں شائع کیا انہوں نے ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کر کے سیمیلیریٹیز دکھانے کی کوشش کی لیکن آج ہم کافی سرٹینٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس پینٹنگ میں جو عورت دکھائی گئی ہے وہ لیزا جو کانڈو ہی ہے فلارنس میں رہنے والے پروفیسر نے پچیس سال تک اس چیز پر ریسرچ کی تھی اور ارکائز جھونکے نکالے ساتھ کی ساتھ انہیں اس کا بھی ریکارڈ ملا کہ لیزا کی شادی پانچ مارچ چودہ سو کے جانوے میں ریجسٹر ہوئی تھی جب لیزا کی عمرت قریباً سولہ سال تھی اور فرانسسکو کی عمرت قریباً تیس سال تھی انہوں نے یہ پایا کہ داوینسی کباب اور لیزا کی ہزبین ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور ایسا ممکن ہے کہ اس پینٹنگ کو کمیشن کرانے کا کام لیزا کے باپ سے کیا گیا ہو پلانٹنی کا کہنا تھا کہ جب مونا لیزا کی پینٹنگ بنائی گئی تھی تب لیزا کی عمرت چوبیس سال تھی اور اس پینٹنگ کو بنانے کے پیچھے دو اہم ریزن بتایا جاتے ہیں پہلا سال پندرہ سو تین میں جب فرانسسکو اور لیزا نے اپنا خود کا گھر خریدا یا پی دوسرا دسمبر پندرہ سو دو میں جب ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا دوسرا ریزن زیادہ ممکن اس لئے لگتا ہے کیونکہ اس سے تین سال پہلے چودہ سو دینانوے میں لیزا نے اپنی بیٹی کو پھویا تھا اب اس پینٹنگ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو دیکھے گا کہ لیزا کے بالوں میں ایک پردہ سا چڑھا ہوا ہے کئی لوگ اسے مارننگ ویل کے نام سے پکارتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا پردہ جو اس وقت چڑھایا جاتا تھا جب خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر داوینسی اور مونالیزا دونوں اٹیلین تھے تو یہ پینٹنگ آج فرانس میں کیا کر رہی ہے بات کچھ ایسی ہے کہ سن پندرہ سو سولہ میں فرانس کے راجہ فرانسز داوینسی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ فرانس میں آ کر رہنے لگے اور داوینسی اٹلی سے فرانس شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ مونالیزا کی پینٹنگ بھی لے کر جاتے ہیں البتہ ہسٹوریکل ریکارڈز اس جس پر کلیر نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ داوینسی نے ابھی تک بھی پینٹنگ کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا پینٹنگ شروع کرنے کے پندرہ سال بعد وہ اس پینٹنگ پر ابھی بھی کام کیے جا رہے تھے اور اسے موڈیفائی کر کے مزید اچھا بنانے کی کوشش کر رہے تھے سال پندرہ سو انیس میں راجہ کے محل میں رہتے ہوئے لیناڈو داوینسی فوت ہو جاتے ہیں اور یہ پینٹنگ راجہ اپنی روائل کلیکشن کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے ایک سو پچاس سال بعد جا کر اس پینٹنگ کو میوزیم میں رکھ لیا جاتا ہے اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انیس سو گیارہ میں کس وجہ سے مونالیزا کی پینٹنگ چھوڑائی جاتی ہے اس چوری کے ماسٹر مائنٹ ہے وینچنزو پیروجیا جنہوں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پینٹنگ چھوڑائی تھی اور یہ ایک اٹیلین نیشنلسٹ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پینٹنگ اٹلی کے پاس ہونی چاہیے فرانس کے پاس نہیں اس لیے اسے چھوڑا کر اٹلی میں لے جاتے ہیں اب اتنی قیمتی اور فیمس پینٹنگ کو چھوڑانا بڑا رزق کا کام تھا سپیشلی جب اس پینٹنگ کی قیمت ملینز آف ڈالرز ہو تو ظاہر سی بات لگتی ہے کہ وینچنزو اس چوری کے بعد بلکل بھی سیف فیل نہیں کر رہا تھا پھر اس کی بات آگے کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس پینٹنگ کی خاصیت جانتے ہیں کہ کیوں یہ اتنی سپیشل ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مونالیزا کی پینٹنگ کو کسی پیپر کینوس یا کپڑے پر نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اسے پینٹ کیا گیا تھا ایک پوپلار کی لکڑی پر اس زمانے میں یہ ایٹالین پینٹرز کی فیوریٹ لکڑی ہوا کرتی تھی دوسری چیز یہ پینٹنگ سائز میں کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی یہ صرف 77x53 سینٹی میٹرز تھی لیکن پھر بھی اسے اتنا خاص مانا جاتا ہے کیونکہ اٹلی میں اپنے زمانے میں سب سے پہلی ایسی پینٹنگ تھی جو انسان کو اتنا کلوزلی فوکس کر رہی تھی یہ ایک ہاف لیندھ پوٹریٹ تھا آج کل اس طریقے کی شارٹس فوٹوگرافی میں بڑے کامن پائے جاتے ہیں لیکن اس ٹائم کوئی اس طریقے کی فوٹوگرافی نہیں کرتا تھا کلر گریڈنگ ہیں اوریجنلی یہ پینٹنگ کیسی دیکھتی ہوگی لابنسی نے پینٹنگ میں ایک بڑے ہی خاص پینٹنگ سٹائل کا استعمال کیا ہے جسے سفور موٹو کہا جاتا ہے ٹیکنیک آف بلینڈنگ آپ کو اس پینٹنگ میں ایک لینڈسکیپ دکھ رہا ہے یہ اٹلی کی رونو ویلی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں اور مونالیزہ میں کوئی کلیر باؤنڈریز نہیں آؤٹلائنز نہیں بنائی گئیں کچھ جگہوں پر مونالیزہ کے بال لینڈسکیپ میں چھلک رہے ہیں آؤٹلائنز کو بلر کرنا اور کلرز کی بلینڈنگ کرنا یہی سفور موٹو کی ٹیکنیک ہے اور یہی راز ہے مونالیزہ کی مسٹریریس سمائل کی پیچھے بہت سے دیکھئے مونالیزہ کی مسکراہٹ کو جتنا آپ اس کی مسکراہٹ کی طرف دیکھیں گے اتنا ہی یہ چہرہ زیادہ سیریس دکھنے لگے گا لیکن جب مونالیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ کیسے لیزہ زیادہ مسکراہ رہی ہے آپ پینٹنگ کے کسی بھی حصے میں دیکھیں چاہے وہ بیک گراؤنڈ ہو یا پھر مونالیزہ کا فور ریڈ یا آنکھیں آپ پھر مونالیزہ کا چہرہ زیادہ مسکراہتہ لگے گا اس مسکراہٹ کو بنانے کے لیے داوینسی نے سب سے زیادہ ٹائم لگایا تھا انہوں نے کئی راتیں فلورنس کے ایک ہاسپیٹل میں بھی گزاری جہاں پر وہ ڈیڈ بارڈیز کی جا کر خال اتارہ کرتے تھے وہ سٹیڈی کرنا چاہتے تھے کہ چہرے کے اندر جو مسلز اور نروز ہیں کیسے ان سے سمائل آتی ہے کیسے مسکراہٹ آتی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا مونالیزہ کی مسکراہٹ کو لے کر ان کا یہ اپسیشن یہاں پر ختم نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے آپٹکس پر بھی ریسرچ کر ڈالی انہوں نے پایا کہ جو لائٹ ریز ہوتی ہے وہ ہماری آنکھوں میں ایک سنگل پوائنٹ پر آ کر نہیں ملتی بلکہ پورے ریٹنا پر لگتی ہے ریٹنا کے بیچ کا جو حصہ ہے جسے فوویا کہا جاتا ہے وہ ہمیں باریک سے باریک جیٹیلز دیکھنے میں مدد کرتا ہے وہیں دوسری طرف ریٹنا کا جو باقی کا حصہ ہے وہ شیڈوز اور بلیکن وائٹ چیزوں کو زیادہ پک اپ کرتا ہے اس نالج کا استعمال کر کے انہوں نے شیڈوز پر اس طریقے سے دھیان دیا تاکہ جب آپ اپنے پیرافرل ویون سے بھی مونالیزہ کو دیکھیں مطلب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہوں اور مونالیزہ کی پکچر وہاں پر ہو آپ کا دھیان مونالیزہ پر نہ بھی ہو تو تب بھی اس کی مسکرہت کا اثر آپ پر آ جاتا ہے جب آپ مسکرہت کو قریب سے دیکھو گے تو آپ کو دیکھے گا کہ اس کی سینٹرل لائن ایک پلیٹ لائن ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ مسکرہت کی طرف دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایکشلی میں مسکرہ ہی نہیں رہی لیکن دوسری طرف فرموٹو ٹیکنیک کے ذریعے جو شیڈوز بنائی گئی ہیں اس کے ذریعے ایک ایسا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ جب آپ کہیں بھی اور دیکھتے ہیں تو آپ کے پیرافرال وین میں وہ مسکرہت آتی ہے اور اس کی شیڈوز چھلکتی ہیں اور تب آپ کو لگتا ہے کہ لیزا مسکرہ رہی ہے ناظرین اکرام اب آپ کو کیسا لگے گا یہ سن کر کہ اگر آپ یہ کہا جائے کہ مونا لیزا کی ایک پینٹنگ نہیں بلکہ دو پینٹنگز تھی اور یہ کوئی کنسپریسی تھیوری بھی نہیں بلکہ یہ بات سچ ہے مونا لیزا کی پینٹنگ جسے ہم سب جانتے ہیں اس سے ہی ملتی جلتی ایک اور پینٹنگ بنائی گئی تھی اور اسی ٹائم میں اس دوسری مونا لیزا کی کہانی شروع ہوتی ہے پندرہ سو چار میں جب رافیل نام کے ایک اور لیجنڈری آرٹس نے پین کے ذریعے ایک رف سکیچ بنایا تھا یہ سکیچ کچھ ایسا دکھتا تھا اور اسے میوزیم کی مونا لیزا سے کمپیار کریں گے تو ایک بہت بڑا ڈیفرنس دکھتا ہے یہاں ریسرچرز کو لگتا ہے کہ رافیل نے اپنی ڈرائنگ ایکچلی مونا لیزا کی پینٹنگ کو دیکھ کر ہی بنائی ہو دی تو اس میں کوئی بڑی چیز نہیں لیکن اس تیوری کو 1993 میں ایک جرمن آرٹس ہسٹورین نے ڈسک پروف کیا اور پروفیسر پلانٹی جو پچیس سال تک ریسرچ کر رہے تھے مونا لیزا کی آئیڈنٹیٹی پر انہوں نے کنفرم کیا کہ رافیل ایکچلی میں فلورنس شہر میں کچھ ٹائم کے لیے جو کونڈو خاندان کے گھر کے سامنے ہی رہے تھے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رافیل نے اپنی خود کی پینٹنگ بنائی سیم سبجیکٹ کے ساتھ سیم عورت کو سیم پروز میں بٹھا کر اس سوال کا ایک اور جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری مونا لیزا کی پینٹنگ ایزسٹ کرتی ہے جسے دیکھ کر رافیل نے اپنی ٹرائنگ بنائی اور یہ دوسری پینٹنگ دنیا کے سامنے آتی ہے سن 1914 میں لندن کے پاس رہنے والے ایک ناولیسٹ جان آر آئی آر کے پاس مونا لیزا کا ایک نیا ورجن تھا یہ دوسری مونا لیزا میوزم میں رکھی مونا لیزا سے ساڑھے تین فیٹ اونچی اور پانچ فیٹ چوڑی ہے اور ان دونوں پینٹنگز کو اگر آپ کمپیر کریں گے تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں پہلا اس مونا لیزا میں جو عورت ہے وہ زیادہ ینگ لگتی ہے دوسرا اس نئی پینٹنگ میں جو سر ہے وہ تھوڑا سا آگے کے پر پیلٹیڈ ہے اور تیسرا اس نئی مونا لیزا کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بہت ہی سٹیٹ فارورڈ اور کلیئر ہیں اس کی مسکرات میں وہ مسٹیریس بات نہیں جو لوگر میوزم کی مونا لیزا میں ہے ٹیک گراؤنڈ میں جو دو کالمز دکھائی دیتے ہیں وہی راکیل کی ٹرائنگ میں بھی دکھائی دے رہے ہیں انہیں سب چیزوں کو دیکھ کر ایکسپرٹس ایک نائی تھیوری بتاتے ہیں لیناڈو ایکچلی میں دو مونا لیزا پر ہی کام کر رہے تھے یہ دونوں ہی مونا لیزا ایکچلی میں لیناڈو داوینسی نے ہی بنائی تھی لیکن یہ آئل ورٹ والی جو مونا لیزا بعد میں بنائی گئی یہ پہلا ورزن تھا داوینسی کی پینٹنگ کا اب وہ اپنے سٹائل سے ایکسپریمنٹ کر رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس پینٹنگ میں جو مونا لیزا دکھتی ہے اس کی ایج کافی ینگ لگتی ہے دوسری مونا لیزا کے کمپیریزن سے یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو آج کے دن تک ڈیبیٹ کا حصہ ہے سال دو ہزار دس میں مونا لیزا فاؤنڈیشن نے آئل ورٹ والی مونا لیزا پر ایک انویسٹیکیشن شروع کی اور اس کے پیچھے راز پکا لگانے کے لیے اور انہوں نے اپنی ایک دوسری تھیوری بنائی انہوں نے کہا کہ اس نئی مونا لیزا کا جو چہرہ ہے اور جو ہاتھ ہیں وہ داوینسی نے خود بنائی تھے لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے اسے کسی انفیریر آرٹس نے بنایا ہو سکتا ہے لیناڈو کی ورکشاب میں کوئی کام کرنے والا آدمی ہو جس نے اس پینٹنگ کا اور پورا کرنے کا کام کیا یہ دونوں آج کے دن تک صرف کیوریز ہی ہیں کیوں کہ ٹھو سبوت نہیں ملے مونا لیزا کی چوری پر واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس چوری کے ماسٹر مائنڈ تھے ایک چلی میں ایک میوزیم کے امپلائی تھے ایک دن وہ میوزیم کے کونے میں چھک جاتے ہیں اور پوری رات وہیں کارتے ہیں اس کے بعد صبح وہ چوری کر کے نکلتے ہیں ان کا مانا یہ تاکہ لیناڈو کیونکہ اٹیلین تھے تو اس پینٹنگ کو ایک اٹیلین میوزیم میں ہونا چاہیے نہ کہ فرانس میں جیسے ہی یہ چوری کی خبر پھیلتی ہے دنیا اس پر لگ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح چور کو ڈھونڈا جائے لیکن کوئی ڈھونڈ نہیں پاتا دو سال تک پروڈیا اس پینٹنگ کو اپنے گھر پر چھپا کر رکھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی دنیا اس کی خوج میں لگی ہے فائنلی وہ انپیشنٹ ہو کر اس پینٹنگ کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کلورن شہر میں ایک آر ڈیلر پوگی کو پوگی جیوانی ساسپیشیس ہو جاتے ہیں اور پینٹنگ کے پیچھے لگی سٹیمپ کو دیکھے کنفرم کرتے ہیں کہ یہی چوری کی گئی پینٹنگ ہے اور انہیں دنیا کا موسٹ وانٹڈ سامان بیچا جا رہا ہے آتے وینچنزو پکڑ جاتے ہیں اور انہیں چھ ماہ کی سزا ہوتی ہے پینٹنگ کو دوبارہ سیلور میوزم میں رکھ دیا جاتا ہے آج کی دن تک یہ پینٹنگ یہی رکھی ہے ایک بلوٹ پروف گلاس کی بیچے اور سٹرکٹ پلائمنٹ کنٹرولڈ کنڈیشن میں جہاں ہیمیلیٹی برکرہ رکھی گئی ہے پچاس پرسنٹ پلس مائنس ٹین پرسنٹ کمپریچر مینٹین گیا گیا ہے اٹھارہ سے اکس نگری سیلسیئس اس پوری کہانی میں شاید سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس چوری کے بعد ہی مونالیزہ کی پاپولیریٹی بڑھنے لگے اور یہ دنیا کی نمبر ون فیمس پینٹنگ بن جاتی ہے صحیح سنا آپ میں چوری سے پہلے یہ اتنی فیمس پینٹنگ نہیں تھی جن لوگوں کو آرٹ میں دلچسلی تھی وہ مونالیزہ کے بارے میں صرف جانتے تھے اس پاپولیریٹی کے لیے بلین کیا جاتا ہے صرف اور صرف پینٹنگ سوہو